اِنَّ شَعْدِيَكَ هُوَ الْعَبْتَ صَدْقَ اللَّهُ الْعَبْدِينَ لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ إلا اللہ کس نے جمکتا دن ہے بارکشا رات صبانے کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسے روانے کس نے دی نمے مندے خودوں کو پرشت جوانے کس نے دی جو یکتا دے قدرت دے وہ اے میرا اللہ لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی ایک بڑھوں اے دوستوں کام کرو سب رحمانی سورج کے شولے بھی کہتے خشک شکت اے بعلاء اللہ إلا اللہ اللہ محمد الرسول 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 اللہ گل سارے سرکار دیئے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے باکش شرچ دیدار دیئے گل سارے سرکار دیئے گل سارے سرکار دیئے بھرشا 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 میں نے کلنا آج سے کہنا دنیا نہ رکھ مارے دیئے سن دے دنیا نہ رکھ مارے دیئے مرے دا سرکار دیئے موسیقی 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 دے دے ہیں اکینا حضور دے دے ہیں ان کی رحمت ہے ہر جگہ تو مہین ان کی رحمت ہے ہر جگہ تو مہین ہر جگہ ہزور دیتے ہیں ہر جگہ ہزور دیتے ہیں ہے اکینا حضور دیتے ہیں دے دے ہیں اکینا حضور دیتے ہیں فرمانا کا کہے آنا کا سمن فرمانا کا کہے آنا کا سمن ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہے اکینا حضور دیتے ہیں دے دے ہیں اکینا حضور دیتے ہیں ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے نابی مانگو حضور دیتے ہیں نابی مانگو حضور دیتے ہیں ہے اکینا حضور دیتے ہیں دے دے ہیں اکینا حضور دیتے ہیں مالکِ بل ہے سبر خزانوں کے مالکِ بل ہے سبر خزانوں کے حضور دیتے ہیں ہے اکینا حضور دیتے ہیں دے دے ہیں اکینا حضور دیتے ہیں ناک کوئی بھی سنے نہیں سکتا ناک کوئی بھی سنے نہیں سکتا یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں ہے اکینا حضور دیتے ہیں دے دے ہیں اکینا حضور دیتے ہیں ناک کوئی بھی لکھ نہیں سکتا یہ سعادت حضور دیتے ہیں ہے اکینا حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں ہے اکینا حضور دیتے ہیں دے دے ہیں اکینا حضور دیتے ہیں ہم نے زیدہ ہے اپر میں مرشد سے ناک کوئی بھی لکھ نہیں سکتا ہے اکینا حضور دیتے ہیں ہم نے دے دے ہیں اکینا حضور دیتے ہیں نوری مکرہ تے ظلمانے کالیاں نوری مکرہ تے ظلمانے کالیاں رب بیجتا درودہ دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے چھوے جگہ اتنے دلئی مدینے بچھوے باندار رج رج کے چھوے رج رج کے چھوے پھر جھا لیاں رب بیجتا درودہ دیاں ڈالیاں رب بیجتا درودہ دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دیاں ڈالیاں رب بیجتا درودہ دیاں رب بیجتا دیتا کے چھوے پھر جھا لیاں رب بیجتا درودہ دو گچھا لیاں بیجتا درودہ دیاں رب بیجتا درودہ دیاں ڈالیاں نوری مکڑا دے سلفانے آدیاں رب بیجتا درودہ دیاں ڈالیاں رب بیجتا درودہ دیاں جو اس در پر صدا نہیں دیتا جو اس در پر صدا نہیں دیتا اسے کچھ بھی خدا نہیں دیتا جو اس در پر صدا نہیں دیتا اسے کچھ بھی خدا نہیں دیتا اسے کچھ بھی خدا نہیں دیتا نہیں جسی جگہ قدموں میں تیرے نہیں جسی جگہ قدموں میں تیرے اسے کچھ بھی خدا نہیں دیتا اسے کچھ بھی خدا نہیں دیتا جسی جگہ قدموں میں تیرے 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 جسے آپ جگہ نہیں دیتے قدموں میں اسے کوئی پناہ نہیں دیتا اسے کوئی پناہ نہیں دیتا جو صدر پر صدا نہیں دیتا سوائے مصطفیٰ کوئی جہاں میں سوائے مصطفیٰ کوئی جہاں میں ستم سے دعا نہیں دیتا نہیں ہاتھوں میں دے دامنے تمہارا نہیں ہاتھوں میں دامنے تمہارا جسے آپ جگہ نہیں دیتا جو اس در پر صدا نہیں دیتا نہیں ہاتھوں میں گرد دامنے تمہارا جسے آپ جگہ نہیں دیتا جو اس در پر صدا نہیں دیتا جو اس در پر صدا نہیں دیتا جو اس در پر صدا نہیں دیتا صدا نہیں دیتا جو اس در پر صدا نہیں دیتا جو اس در پر صدا نہیں دیتا صدار نہیں دیتا جسے آپ جگہ نہیں دیتے قدموں میں جسے آپ جگہ نہیں دیتے قدموں میں اسے کوئی بنا نہیں دیتا اسے کوئی بنا نہیں دیتا نہیں جسی جگہ قدموں میں دیتے نہیں جسی جگہ قدموں میں دیتے اسے کوئی جگہ نہیں دیتا اسے کوئی جگہ میں ہی دیتا جو اس در پر سدا نہیں دیتا نہیں ہاتھوں میں دے دامن تمہارا ہاتھ ہاتھوں میں دیتا ہاتھ 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 سدا نہیں دیتا ہاتھ نبی کے در پہ آ جاؤ نبی کے در پہ آ جاؤ نبی کے در پہ آ جاؤ ہاتھ 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 تیتا نبی کے در پہ آ جاؤ ہاتھ 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 نبی کے در پہ آ جاؤ دو نہ دارو پھر اللہ سزا نہیں دیکھا پھر اللہ سزا نہیں پھر اللہ سزا نہیں دیکھا نبی کے در پہ آ جاؤ دو نہ دارو نبی کے در پہ آ جاؤ دو نہ دارو پھر اللہ سزا نہیں دیکھا پھر اللہ سزا نہیں دیکھا جو اس در پہ سزا نہیں دیکھا کبھی اغیار کی کلی میں ناصر کبھی اغیار کی کلی میں ناصر کبھی اغیار کی کلی میں ناصر پھر اللہ سزا نہیں دیکھا کبھی اغیار کی کلی میں ناصر کبھی اغیار کی کلی میں ناصر سزا میں اغیار کی کلی میں ناصر اپنے مہتا جب ایک صحیح پہ بہرِ خدا اپنے مہتا جولاں مہتے بہرِ مصطفیٰ اپنے مہتا جولاں مہتے بہرِ سائی بابا اپنے مہتا جولاں مہتے بہرِ سخمہ جی اپنے مہتا جولاں مہتے بہرِ حسن علی اپنے مہتے بہرِ حسن علی ایک جس لو کہے ہے ہے او یار مصطفادہ ہے جس نے کی تاظر تو پہنے مہتا جولاں مہتا جولاں مہتا جولاں ہے اپنے مہتا جولاں مہتا جولاں مہتا جولاں اپنے مہتا جولاں مہتا جولاں ہے اپنے مہتہ ہے چکا جوراں مہتا جولاں ہے ہمστεی موسیقی 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 خارج ہو جاتا ہے اللہ قرآن کریم میں کیا ارسال فرماتا ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے بے شک میرے معبوب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہا لیکن وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے تو حضراتی اللہ تعالیٰ نے مہد لگا دی کہ اللہ کا معبوب آخری نبی ہے حضور کریم آخری نبی ہے پھر حضور کریم کی بارکہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں تو اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُوَ النَّاسِ اِنِّي رُسُلُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمْحِعَ اے معبوب آپ ارشاد فرماتا دیجئے کہ میں ناصر انسانیت کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے نبی بن کے تشریف لائے کائنات کے ذرے ذرے کہ حضور کریم نبی بن کے تشریف لائے اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں ایک بندہ دور ہے کہ حضور کریم کی خدمت ایک نس میں حضر ہو گیا یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لے ہوں گا یہ دو آپ کی قبائی دے دے حضور کریم برمایا دو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے وہ اس کرتی ہے یا رسول اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو جنت کا مذہر ہے جو دوزق کا مذہر ہے پھر حضور کریم فرمایا بتا میں کون ہوں وہ اس کرتی ہے یا رسول اللہ میں توائی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں تو میری بزارش ہے کہ کوئی کو کس نے بتایا کہ بھئی حضور اللہ کے آخری نبی ہے یہ اس رب نے بتایا جس نے ساری کائنات کے لیے میرے محبوب کو نبی بتایا پوری کائنات کے لیے میرے حضور نبی بھل کے تشریف لائے پوری کائنات کے لیے نہ صرف انسانوں کے جانوروں کے چریند پریند کے بلکہ نبیوں کے بھی نبی میرے اخوان میرے صلی اللہ علیہ وسلم بھل کے تشریف لائے ایک کو بہت کا رہی آگیا آیت میں ساتھ بڑے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امبیاء کرام سے کہ جب میں تمہیں علم و حکمت دے دوں شریعت دے دوں تو تم نے کیا کرنا ہے ہاں یا نہ کیا کریں فرمایا جب میرا معبوب تم میں تشریف لے آئے تو تم نے انہیں پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں اقرار کرتے ہو کانو اکرار نا اقرار کرتے ہو ہاں یا نہ اقرار کرتے ہیں فرمایا آپ سارے کے سارے دوسرے کے دعواء ہو جاؤ جب سب ایک دوسرے کے دعواء ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب میں تم سب پہ دعواء ہو یہ فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا اگر میرے محبوب پہ ایمان نہ لائے ان کی مدد نہ کی تو تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے حضرات یہ تو انبیت کرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر میرے محبوب کی تابع داری نہ کی تو تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے تو ہم کی سکیت کی مولی ہیں پھر حضور کریم نے اخری حاج فرمایا تو خطبہ حجت الویدہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آج ہم نے آپ کے لیے آپ پہ دین کو مکمل کر دیا آپ کے لیے سے دین اسلام کو پسند پرما لیا اور آپ پہ اپنی نعمت کو پورا کر دیا حضرات غور فرمایا جتنے حقام شریعت آج تھے آ چکے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اب نہ تو کسی نئی شریعت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی نئے نبی کی ضرورت ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند پرما لیا آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا اور آپ پہ اپنی نعمت کو پورا کر دیا کہ حضور کریم آخری بھی ہے پھر حضور اللہ علیہ السلام کی ارشاد فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں آنا غاتم النبی لا نبی آبادی حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے پیارے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا لیکن اب اللہ کا فیصلہ یہ ہے اللہ کا قانون یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا پیارے علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حارون علیہ السلام لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ایک بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ حضور نے بات فرما دی حضور فرماتے ہیں کہ میری اور انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے خوبصورت عمارت تیار کر دی جائے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے تو اسے مکمل عمارت نہیں کہا جا سکتا حضور فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام آ چکے وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ اللہ نے میرے ذریعے پوری فرما دیا تو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس طرح حضور کریم نے ہمیں خاتم نبیین کا ثبوت عطا فرمایا ختم نبوت کا دفاع کرنا چکھایا صحابہ کرام نے کیسے ختم نبوت کا دفاع کیا حضور کریم کے زمانہ ایلدس میں مسلمہ قضاء نے نبوت کا دعویٰ جھٹا کر دیا حضور کریم کو خط لکھتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیے کہ آدھے عرب کی آب نبی آدھے عرب کا ماذا اللہ مہدہ بھی اگر یہ نہیں تو آپ ارشاد فرما دیں کہ ماذا اللہ لوگ آپ کے ساری مثالیں اقدس کے بعد لوگ مجھے نبی تسلیم کر لیں اب اس خط کا جواب دینا ضروری تھا حضور کریم نے اس کا جوابی خط لکھا پہلی لائن میں رکھا مسلمہ قضاء دوسری لائن میں رکھا زمین اللہ تعالیٰ کی ہے جسے چاہے اس کو حرص بنا دے حضور فرماتے ہیں بھئی کون ہے جو خط اس کے پاس لے کے جائے گا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ میں زید صحابی ہیں وہ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ یہ خط میں لے کے جاؤں گا آپ نے خط مبارک عطا فرما دیا نیزہ مبارک عطا فرما دیا گھوڑا مبارک عطا فرما دیا اور فرمایا ہے حبیب اس کے پاس ذرا جاوہ ذرا ڈٹ کے جانا تو حضرات گستاخ رسول کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا یہ میرے حضور کا حکم بھی ہے حضور کی خوشی کا باعث بھی ہے جب آپ تشریف لے گئے تو جاتے ہی آپ نے نیزہ زمین میں گاڑ دیا وہ پوچھتا ہے کون ہو آپ نے حساب فرمایا ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں حضور کریم کے خلا میں پوچھتا ہے کیسے آئے ہو فرمایا تیرے خط کا جواب لے کیا آیا ہوئی اس نے خط و بکڑا درباری کو دیا کہا ذرا اچھی آواز سے پڑ اس نے جب پڑا نا مسلمہ قضاب تو بڑے غصے میں آ گیا کہتا ہے تیرے نبی نے مجھے قضاب فرمایا تیرہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو حضرات وہ فرماتے ہیں جو کہ آج بھی امت مسلمہ کا جواب ہونا چاہیے آج بھی اس حکم کی تعمیر ہونی چاہیے وہ فرماتے ہیں جسے میرا نبی قضاب کہہ دے وہ قضاب ہی ہے جسے میرا نبی جو فرما دے وہ ہوئی ہے تو اس نے آپ کو شہید کر دیا ادھر مدیدہ منورہ میں میرے آپ کا کیاں کا سیاست ہو جاری ہو گئے آپ نے سیاست فرماتے ہیں کہ آج میرے حبیب کو شہید کا دیا گیا ہے فرمایا اللہ نے ساری جنتوں کے دروازے میرے حبیب کے لیے کھول دیئے ہیں حضرات یہ انام ہے حضور کے ختم نبوت پر پیرا دینے والوں کا اس کا تفاہ کرنے والوں کا یمن میں ایک تابعہ رسول تھے حضرت ابو مسلم خلانی رضی اللہ تعالیٰ اسواد انسا نامی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو اس نے آپ کو گرفتار کر دیا اس کے فوجی پکڑ کے آپ نے اس کے پاس لے گئے تو اسواد انسا پوچھتا ہے کہ اے بو مسلم خلانی تو قوائی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا تو کیا کہہ رہا ہے تین بار اس نے یہی کہا تین بار آپ نے یہی فرمایا کہ مجھے نہیں سنائی دیتا چوتھی مرتبہ وہ کہتا ہے کہ تُو قوائی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے فرمایا ہوا ہے ہاں میں قوائی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے ہاں میں قوائی دیتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے مارے ساتھ دھوکہ کیا ہے میری باری آئی تو انہیں سنائی نہیں دیتا اپنے معبوب کی باری آئی تو جھڑ سے جواب دے دیا کہتا ہے آگ جلاو اسے آگ میں جلانا ہے آگ جلا دی گئی آپ کو لے کے جانے لگے تو آپ نے فرمایا پیدر لے کے جا رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو آگ میں جلانا ہے فرمایا پیچھے ہٹو میں خود ہی جاتا ہوں وہ آگ میں تشریف لے گئے آگ میں چھلانگ لگا دی دو گھنٹے آگ میں بیٹھے رہے آگ میں آگ میں تو کیا جلانا تھا آپ کے تان مبارک کے کپڑوں تک تو آگ میں نہیں جلانا پھر انہوں نے ملک سے رکال دیا کہ ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا آپ چلتے چلتے مدینہ منورہ تشریف لے آئے حضرت عمر نے اپنی نورِ بسیرت کے ساتھ پر چان لی ہے کہ یہ وہی حسنی ہے جو بھی ابھی ختم نبول کا دفاع فرما کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ آو میں تمہیں حسنی کی بارگاہ ملے کے چلتا ہوں جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے وہ صدیق اکبر کے پاس لے گئے آپ نے ہزارہ صحابت کی موجود کی میں ان کا گھڑے ہو کے استقبال کیا انہیں عزت عطا فرمائی اپنے اور حضرت عمر کے ترمیان میں پھٹھا لیا تو حضرت ابو مسلم خلانی عرض کرتے ہیں صدیق اکبر آپ میرے لئے دعا فرمائیں آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ عزت کی ختم نبوت پر پیرا جنے والا کو آپ فرماتے ہیں آج میں تیرے لئے دعا نہیں کروں گا آج آپ ہمارے لئے دعا فرمائیں کیونکہ آپ حضرت عزت کی ختم نبوت کو بچا کیا ہے تو حضرت عزت عزت میں قطاع فرمائی ختم نبوت کو بچانے والے تھے تو حضرت عمر انہیں دیکھ کے عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور کی امت میں بھی ایسی حسنی موجود ہے جنہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں پھینکا گیا اور آگ نے انہیں نہیں جلایا یا اللہ ہم اقباط برماتے ہیں اگر وہ ابراہیم کا امام پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازہ گلستہ پیدا صدیق اکبر سرکار نے ختم نبوت کا تمام صحابہ نے کیسے دفاع فرمایا جنگ یمامہ بلوا گیا آپ نے حضور کی ختم نبوت پر پیرا دیا اسے بچایا صدیق اکبر نے فرمایا آج چاہے کوئی بڑا ہو بچا ہو چاہے کوئی بدری ہو چاہے گیر بدری ہو سارے کے سارے یمامہ کے موقع پر پہنچیں اب حضور کی عزت و عظمت کا مسئلہ ہے اب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو تمام صحابہ نے اچھ ماہ میں سید کر کے حضور کی ختم نبوت کو بچایا ختم نبوت والی جنگ اور باقی جنگوں میں آپ دیکھ لیں حضور کی ساری زمانے ایک دس میں چوہتر جنگیں لڑی گئی جس میں دو سو اکناڑ صحابہ شہید ہوئے حالانکہ وہ بھی بڑی امپورٹن جنگیں تھی لیکن اس جنگ کا کیا ہے چوہتر جنگوں میں دو سو اکناڑ صحابہ شہید ہوئے صرف وہ صرف یہ اکیلی جنگ جو عقیدہ ختم نبوت کے اتفاہ کے لیے لڑی گئی اس میں بارہ سو صحابہ شہید ہوئے تین سو سے زیادہ قرآن کے حافظ شہید ہوئے تو حضرات یہ اتنی عظیم چاہتے ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے لڑی گئی تو حضرات ایسے صحابہ نے حضور کی ختم نبوت کو بچایا امام ابو علیبہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ارشاد فرماتے ہیں وہ اس کے پاس ایک بندہ آگیا کہ حضرت صاحب آپ مجھے اجازت دیں فلاہ جناب بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا میں دلیل مہمور اسے جھوٹا ثابت کر دوں آپ نے ارشاد فرمایا فضا کے بندے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تو قبر ہے یہ ہے وہ جو جا کے دلیل بھی مانگے گا وہ بندہ بھی قبر ہو جائے گا آپ نے انکار کر دیا آپ نے دلیل مانگنے سے بنا فرما دیا پیر بیر علی شاہ صاحب کا مناظرہ آپ نے ہم سب نے سنا ہے انہوں نے چار دلیلیں مانگی تھی پہلی دلیل یہ تھی کہ اگر تو سچا ہے تو درہی رابی کو حکم دے وہ اپنا راستہ چھوڑ کے ملانے پاکستان کے پاس سے گزرے دوسرا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ایک لڑکی ہو جس کی شادی بھی نہ ہوئی وہ ابھی تہیں حکم سے بچہ پیدا کرے نہیں تو میں ابھی حکم دوں گا وہ ابھی کرے گی تیسرا یہ تھا کہ تو بھی تاغذ کلم رکھ میں بھی رکھتا ہوں جس کا چل گیا وہ جید گیا چوتھا انہوں نے فرمایا تھا یا تو تو شیئر بن کے مجھے کھا جائے یا میں شیئر بن کے مجھے کھا جاتا ہوں حضرہ یہ چار دلیلیں مانگی ہیں میرے مرسل کریم نے ہمارے خلیفہ روید صاحب ہے انہیں حکم ارشاد کرمایا کہ جا کے پیر میر علی شاہ صاحب سرکار کی خدمت میعظ کرو کہ حضرت صاحب امام صاحب تو فرماتے ہیں دلیل مانگنی ہی نہیں آپ نے تو کٹھی چار دلیلیں مانگنی اور مناظرہ اس کے علاوہ ہے تو انہوں نے ارشاد کرمایا کہ جی سرکار میرے علم میں ہے کہ دلیل نہیں مانگنی امام صاحب نے کیا فقوہ ارشاد کرمایا فرمایا لیکن میں کسی لیے کے یاد تھا کیونکہ مجھے نبی کریم نے ملے گا مجھے حضور کریم نے حکم کرمایا تھا جا کے مناظرہ کروس کا مبند کرو تو حضرت یہاں سے شان بلایت بھی ظاہر ہوتی ہے تو آپ نے وہ مناظرہ جیت لیا وہ بھاگیا گیا پھر بھی میرے علم شاہ صاحب ہمارے خلیبہ صاحب سے فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو کتنے بندے تھے جو قادیانی ہو جاتے کتنے لوگ تھے جو اپنے امام سے ہاتھ دور رہتے تو حضرت آج انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا آج آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے ہم کیسے فرض ادا کر سکتے ہیں حضرت پاکستان کے علاوہ دیں گیا ظالم امریکہ جس کو بھی حکومت دیتا ہے سارا کفر مل کے جس کو بھی پاکستان کے لیے اپران بڑھاتا ہے اسے دو شرطیں بالخصوص منواتا ہے ایک تو کہتا ہے کہ اپنے خطب نبوہ پر ڈاکہ ماننا ہے ڈاکہ کیسے ماننا ہے قادیانی کو مسلمان کراتے پانا ہے انیس سو چوہتر میں ہمارے پاکستان کی قادیانی کو قبر کرا دیا تھا اس دن سے لے کے آج تک سب کا یہی زور ہے کہ کسی طریقے سے قادیانی مسلمان کراتے جائیں دوسرا وہ یہ منواتے ہیں پاکستان میں سے گندم کو ختم کر دیا جائے اس کا کہت آ رہا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہم سب کے سامنے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ وہ کیا رہا ہے بند کیا رہی ہے تو حضرات اس حال میں آپ کو اور میرا فرض کیا ہے کہ ہم ووٹ تحریک اللہ پیچی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ کیوں کیونکہ وہ اکیلی جماعت ہیں جو صرف عقیدہ خند میں نبوت اور نام سے رسالت کے خلق کھڑی ہیں تو حضرات اگر آج بندہ ان کو چھوڑ کے دوسری جماعتہ کو ووٹ دے گا تو اس کا عقیدہ خند میں نبوت کے خلاف ووٹ جائے گا نماز شریف نے یہ برملا بیان دیا ہوا ہے کہ قادیانی میرے بھائی ہیں وہ مارے ملک و قوم کا سرمایہ ہیں تو باقی حکم رانوں کا بھی یہی کام ہے چاہے کسی نے اظہار کیا چاہے کوئی چھوڑ کے لگا رہا کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے قادیانی مسلمان بھر جائے تو حضرات یہ آپ کے ملک پر فرض ہے حضر قرآن نے فرمایا کہ اس مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس کا عقیدہ جس کے جیسا ہوتا اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوتا اب یہ آپ پہ ہے مجھ پہ ہے کہ ہم گستاقوں کو ووٹ دے گے گستاقوں کے ساتھ جہنم میں جانا ہے یہ حضر کے گلاموں کا ساتھ دے گے ہم نے ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو یہ آپ پہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھ و سچ فیصلہ کرنے کی توفیق اطاف مصطفیٰ جانے رحمل پہ بے حد سلام شمائے بسمی نایت پہ بے حد سلام پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہیں ہن آیت پہ بے حد سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء میرے پیرے تحلیقت پہ بے حد سلام سیدی عالی حضرت پہ بے حد سلام آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے و صحبہ بارک اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ نے کہے کروں فرمائے نظریں نایت فرمائے سلطان کو مزید صحت اور درستی عطا فرمائے انہیں صحت اور درستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہیں ساری آنال آدھان دنبا کی خیر فرمائے انہیں صحت اور درستی والی محمد والے و سلام آمین اللہ 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 موسیقی 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 موسیقی